اللہم تفکرون فی خلق السماوات والارد ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانکہ فقنا عذاب النار ربنا انکہ من تدخل النار فقط اغزیتہ وما للظالمین من انسار ربنا اننا سمعنا منادئن ینادی لل ایمان ان آمنوا بربدکم فآمننا ربنا فخفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سییاتنا وتوفنا معالابرار ربنا وآتنا معبعدتنا علا رسولک ولا تخزنا یوم القیامة انکہ لا تخلف المیعات آمین صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم نحن على ذلك الامن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اپنے نبی پاک آخری نبی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اور وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ساتو آسمان سے پرے عرش عظم سے جس کو لے کر جبریل امین تشریف لائے تھے اسی کی اس کتاب عظیم کی تین نمبر کی صورت کی اخیر میں اس وقت ہم ہیں اور آیت نمبر ون نائنٹی سے ون نائنٹی فور تک تلاوت کرنے کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو انعیت فرمائی جس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں خود اس کے معنی اور مفہوم کے قریب ہو سکوں اور اس میں موجود میرے لئے پیغامات ہیں اس کو دریافت کر سکوں اور اس کے بعد میری زندگی کے پیٹرن کو میں صدھار سکوں اس طرح کی زندگی میرے رب مجھ سے چاہتے ہیں کیسی میری سوچ ہو کیسا میرا اپروچ ہو کیسے میرے اخلاق ہو کیسے میرے لیندین ہو کیسے میری رشتداریہ ہو وغیرہ ذالے سب سے پہلے آیات وینات کے مفہوم سے قریب ہونے کے ایک انسانی کوشش کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور کرییشن میں اور رات اور دن کا لگاتار آتے رہنے میں ضرور نشانیاں ہیں الالباب کے لیے وہ جو یاد کرتے رہتے ہیں یجنے پریزنس کے احساس ہوتا ہے اللہ کا چاہے وہ سٹائننگ پوزیشن میں ہو چاہے بیٹھے ہو چاہے کسی بھی کروٹ ہو کسی بھی حال ہو اور وہ سوچتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی کرییشن میں اور پھر ان کے دل سے دعا نکلتی ہے اے رب ہمارے نہیں آپ نے یہ ساری چیزیں فضول پیدا کی ہیں آپ کی ذات پاک ہے بس اب ہمیں جہنم کی آگ کی عذاب سے بچا لی دیئے اے ہمارے رب بے شک جسے آپ نے جہنم کی آگ میں ڈالا تو تحقیق اس کو تو رسوا کر ڈالا اور ایسے گناہگاروں کو کوئی ہلپ نہیں ملنے کی اے رب ہمارے بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار جو ایمان کی پکار لگا رہا تھا کہ دیکھو ایماندار بن جاؤ تمہارے رب کے ساتھ تو ہم اس دعوت پر ایمان لائے ہیں اے ہمارے رب مغفرت فرما دیجئے ہماری گناہوں کی اور دور کر دیجئے ہم سے ہماری بدحالیاں اور ہماری وفات نیک لوگوں کی طرح ہو یا ان کے ساتھ ہو اے رب ہمارے عطا فرمائیے جو وعدے آپ نے کیے ہیں اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے اور ہمیں رسوہ نہیں ہونے دیجئے گا قیامت کے دن بے شک آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ان دعاوں کے بعد ایک دل میں آمین کی صدا آتی ہے کاش ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو جائے کاش ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمالے کاش ہم اس زندگی کے امتحان میں پاس ہو جائیں جس کا پتہ اس وقت نہیں لگنے والا ہے یہ تو ٹیسٹ پیریٹ چالو ہے جب سے شعوری عمر کو پہنچے ہیں اور جب تک آخری سانس نہیں آجاتی یہ پتہ نہیں لگ سکتا کہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے یا ناکام یہ تو اس وقت بتا لگے گا کہ فرشت جان نکالنے آرہے ہوں گے اگر انہوں نے ہمیں سیلیوٹ کیا تو ہم سمجھیں گے کہ الحمد اللہ کامیاب ہوئے ہمیں ہی ان کو سلام کرنے کی نوبت آئی اور یہ کہنا پڑا ہم نے تو گناہ کیا ہی نہیں ایسی نوبت اللہ کرے کہ نہ آئے ہو یہ کہ فرشتے آئیں پاکیزہ طور سے جان نکال کر اللہ کے حضور لے کے چلے جائے اسی میں خیریت ہے اسی وقت سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے ہم کامیاب ہوئے اسی کوشش میں اس امتحان میں مسلسل روزانہ جیسے کہ ایک پرچہ دیا جا رہا ہو ٹیٹی فو آواز کا اور کر چکے ہیں کسی بھی صورت کا چاہے طویل ہو چاہے مختصر ہو اس کا آخر حصہ اس کا لبے لباب ہوا کرتا ہے یہاں پچھلے مضمون کے ساتھ آیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّن قَدِير زمین اور آسمان پر اللہ کی بادشاہ قائم ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور پھر اب مضمون شروع ہو رہا ہے پہلی آیت شریفہ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ اللَّهُ لِلْأَلْبَابِ قرآن شریف میں جتنی بھی مثالیں ہیں یا جس پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے اگر غور سے دیکھیں تو ساڑھے چودہ سو سال قرآن شریف کے نزول کو ہو چکے ہیں اس میں کوئی ایسی فلسفانہ بات نہیں ہے فلسفیانہ بات نہیں ہے یا معاملے والی بات نہیں ہے سادے الفاظ میں سادی سی ایسی بات کہی گئی ہے جو اس دور میں جس سادہ عرب اس وقت موجود تھے جن کی تعلیمی قابلیتیں آج ہماری ہیں ویسی نہیں ہوا کرتی تھی ان کو بھی وہ بات سمجھ میں آ جائے پھر اس دور کے انٹلیکٹ کو بھی وہ بات اتنی ہی اپیل کر جائے آج کا کوئی انٹلیکچول ہو تو اس کا اپیلنگ ریٹ کم نہ ہو یہ قرآن شریف کا موجزہ ہے اس میں قرآن شریف کا مقابلہ کوئی اور تحریر کوئی اور کتاب کسی صورت میں نہیں کر سکتی کہ جو مثال ہے وہ اتنے سادہ الفاظ میں ہیں کہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے بھی ویسی ہی اور آج بھی وہی فنکشن کرے انسانوں کے لیے تاجب کی بات ہے اسی کو یہاں دیکھتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ جو زمین اور آسمان میں ہو رہا ہے جس کو ہر شخص ہر دور میں دیکھتے آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر کہ آج تک ہر شخص جس کو اللہ نے آنکھیں دیئے وہ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے اس کو ریزلٹ لے اور ریزلٹ لیتے وقت جو ریزلٹ آ رہا ہے جو بھی ریزلٹ آئے اس کو ایکسپٹ کرے اور ایک زبردست مثال ان کی دے دی گئی جن کو اس ملت کا والد کہا گیا ملت ابیگم ابراہیم اس ملت کو حضرت ابراہیم کی بنیاد پر سٹ کیا گیا ہے ان کے واقعات میں ہمیں سورة الانعام میں آتا ہے چرہتر نمبر سے مضمون شروع ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس دور میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اپنے ہی گھر میں اور ان کے ہی والد ان سے انہوں نے پوچھا وَإِسْقَالَ عِبْرَاهِيمُ لِعَبِيْهِ آزَرَةَ تَتَّخِذُ أَسْنَامًا آلِحَا اِنِّيَ رَاكَ وَقَوْمَكَ فِيُّ الْعَالِمِ مُبِينَ کہ وزد ابراہیم نے اپنے ہی والد سے پوچھا کہ اببا جی یہ کیا بتوں کو اپنا معبود بنا رکھے ہیں آپ اور پوری قوم کو تو میں گمراہی میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کو کیا دے سکیں یہ تو اپنے خود کے مالک نہیں ہم نے تراشا تو یہ بنے ہیں ہم چاہیں تو ٹھوکر بھی مار سکتے ہیں اور یہ چیزوں سے عبادت کی جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا ملکوت السماوات والارد اس دور میں جو ان کے سامنے تھا اس میں انہوں نے سب سے پہلے شروع کیا آسمان پر نظر دوڑائی ہمارا معاملہ بگڑ چکا ہے ہم آسمان کو دیکھتے نہیں ہیں ہمارا کلینڈر مون کلینڈر ہے مون کے لیے ضرورت ہے کہ کم سے کم بارہ مرتبہ سال میں انسان آسمان کی طرف نگاہ کر کے چاند کو ڈھونڈے لیکن یہ چاند بھی ہم جھگڑے کا سبب بنا لیے ہیں آسمان کا مشاہدہ نہیں کرتے ہیں یہ حیرت کی بات ہے اس آسمان پر غور کیا جائے انہوں نے ستارے کی گردش کو دیکھا لگا کہ کسی سپر کے آرڈر کے تحت اس کے فنکشن ہے اس میں کوئی طاقت نہیں دکھائی دیتی پھر چاند کے فنکشنز کو دیکھا وہاں احساس ہوا یہ فنکشنز بھی کسی آرڈر کے تحت ہو رہے ہیں یہ بزاتے خود سویرین نہیں ہیں اگر یہ سویرین ہوتا تو اپنی مرضی سے نکلتا یا چلتا ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے سورج کو بھی دیکھا یہ تین مثالیں دی اللہ تعالی نے چھوٹی چیز بڑی چیز کوئی بھی چیزوں الیگوری کے انداز میں فرمایا کہ ان چیزوں پر جب غور کیا تب جا کے انہوں نے پایا کہ خالق صرف ایک مالک صرف ایک آرڈر صرف ایک کا چلے اور آج کے دور میں دنیا اتنی ترقی کرنے کے بعد اگر یہاں نہیں پہنچتی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل اور دماغ کی ٹریجڈی اور سائنس کی بیٹھ رہ جائے گی لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ مذہب یا دین کے اندر سب سے پہلے اس کلام کو پیش کیا جائے جو عرش آزم سے آیا ہے وہ قبول ہو جائے گا وہ نہ ہو اور ہمارا جو پیکیج اسلام ہے ہمارا ہوم میڈ اسلام ہے ہمارا اپنا بنایا ہوا اسلام ہے اس کے قبول ہونے کے چانسز مجھے نہیں دکھائی دیتے اللہ کے کلام کو پیش کر دو اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کا کلام پیش کریں گے تو کیا ہو جائے کچھ نہیں ہوگا انسانوں کے لئے اللہ نے اتارا امانت میرے پاس رکھی ہے میرا کام ہے ان تک پہنچا دوں بگڑنا صدرنا ہدایت گمراہی اس میں میرا کوئی بھی رول نہیں ہے میرا صرف ایک ہی رول ہے کہ اللہ کے کلام کو اس کے بندوں تک کسی نہ کسی صورت میں پہنچایا جائے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اور بہت ساری آیتیں قرآن شریف میں ہیں جو ہم کو اس طرف راغب کرتی ہیں کہ ہم غور اور فکر کریں یہ غور اور فکر جب ہم سے چھوٹ گئی دوسروں نے شروع کر دی دنیا کی امامت اللہ نے ان کو دے دی چاند پر ڈیرے ڈالنے کی تیاری اور اس کے آگے مررخ تک مارس تک پہنچ رہے ہیں روزانہ نئے نئے ان کے سامنے ان کے شافات ہو رہے ہیں ان کو لیڈنگ پارٹ دے دیا ایک زمانے میں جب قرآن شریف ہمارے ہاتھ میں تھا تو ہمیں لیڈنگ پارٹ اختیار کرتے تھے دنیا کا رب تعالیٰ آیت شریفہ میں فرماتے ہیں رات اور دن کا ایک پرٹیکلر انداز سے آنا جس میں تمہارا کوئی رول نہیں ہے اور اس کا بھی معاملہ اتنا زیادہ پرفیکٹ کہ سکنڈ کے ہزارویں حصے کا فرق نہ پڑے اسی لئے تو آپ دیکھتے ہیں دو دو چار چار ہزار سال کے آگے تک یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں وقت اور فلاں گھنٹا اور اتنے گھنٹے اور اتنے بچ کر اتنے منٹ اور اتنے سکنڈ پر سورج گرن ہوگا یا چاند گرن ہوگا یہ کیوں بتایا جا سکتا ہے اس لئے کہ کلکولیشن اتنا پرفیکٹ ہے اور اتنا زیادہ وہ پرفیکٹ ہے کہ گھڑیاں بھی آج تک اس کو گننے کے قابل نہیں ہوئی اور کیلنڈر بھی اس کو گن نہیں سکتا چار سال میں لیپ ایئر ہوتا ہے تو انتیس دن کا فروری کرنا پڑتا ہے اور یہ گھڑیاں ریکارڈز بھی بن گئیں لیکن اس رفتار کو پکڑا نہیں جا سکا ہے پھر بھی فر کرائے جاتا ہے ایک سیکنڈ ابھی ابھی یہ جب نیا سال لگا ایک سیکنڈ اس کو چھوٹا یا بڑا کرنا پڑا کیوں اس لئے کہ زمین کی رفتار سورج کی رفتار پلینٹس کی رفتار اتنی زیادہ پرفیکٹ ہے کہ آپ اس کو کسی اور سورج میں اس کو ریکارڈ بھی نہیں رکھ سکتے چار چار ہزار سال کی آپ بھوشوانی کر سکتے ہیں کہ فنا دن سورج گرن ہوگا یا یہ ہوگا صرف اس لئے کر سکتے ہیں کہ یہ ایرر فری ایک نظام ہے جس میں ایک سیکنڈ کے ہزار و حصے کا مطلق پرٹ نہیں پڑتا اور پھر کچھ یہ گیلیکسیز شہاب ساقب اور اتنے زیادہ کرے اور سیارے اور ستارچے بنائے ہیں اور ہرے کلنفی فلکی یس بہون اتنی فل سپیڈ میں ہر کوئی چل رہا ہے اس کی سپیڈ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین پر بیٹھے ضرور ہیں ہم کرسی لگا کے لیکن ایک سیکنڈ میں اٹھارہ کلومیٹر یہ چل چکی ہے اتنی فاسٹ اتنی سونک رفتار کے ہوائیات اب جا کے بننے لگے بننا مشکل جا رہا ہے کہ اتنی سپیڈ ہو کہ وقت کی رفتار سے چلے یہ وقت کی رفتار اور یہ زمین کا گھماؤ ایسے بھی گھوم رہی ہے ایسے بھی گھوم رہی ہے اس پر کرسی لگا کے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہو how it is possible لیکن یہ impossible چیز کو possible کیا اللہ تعالیٰ نے پلک آپ جھپتا ہیں اٹھارہ کلومیٹر کا سفر ہو جائے ایک ایسی چیز پر جو کبھی ہلے نہیں کچھ گڑ بڑھائے نہیں وہ ذرا سا کبھی چھوٹا موٹا زلزلہ آتا ہے لقمیں اجل بن جاتے ہیں صرف عبرت کے لیے ہوا کرتا ہے ابھی سزا آئی کہاں ہے اصلی فرماتے ہیں رب تعالیٰ کہ جو تفکر کرے گا غور اور فکر کرے گا اسی نتیجے پہ پہنچے گا تفکر کرے گا کون جو عقل کو تھوڑی دعوت دے انسانی عقل وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جب یہ سیچویشن ہے تو پھر یہ تفکر ان کا ریسرچ شروع ہوگا ریسرچ شروع کرے گے تو ظاہر ہے کہ آسمانوں اور زمین کی کیریئشن پہ کہ کیسے بنایا ہوگا کیا بنایا ہوگا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا ریزلٹ آنے والا ہے اس کے بارے میں قرآن شریف میں بیشتر آئیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کسی مذہبی کتاب میں اتنا نہیں کہا گیا ہوگا کہ ان ساری چیزوں کا مشاہدہ زمین جس میں ہم ایک بیج ڈالتے ہیں اور اس سے لیلہ ہاتی کھیتیاں اکتی ہوں کہ بارش کا نظام ہو گرمی میں زمین بے جان اور لائف لیس ہے اور بارش اللہ تعالیٰ نے برسا دی کہ گرین کارپٹ پوری زمین پہ بچ گیا ہر جگہ زندگی ہی زندگی اور اس کا نشو نمہ شروع ہو گیا یہ سب سائیکل ہم کو بتاتے ہیں کہ یہاں جس قرعہ ارض پر تم کہیں سے آئے ہو اور یہاں کا معاملہ ہمیشہ یہ ہے کہ یہاں ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا ہے یہ منزل نہیں ہے تمہاری یہ سٹاپ نہیں ہے تمہارا یہاں تو تمہارا سفر جاری ہے کہ سفر اس مٹی سے شروع ہوا والد کے بلڈ میں اور مذر کے ووم میں ہوتے ہوئے دنیا میں ایک ایک پل گزارتے گزارتے ایک دن تمہاری جب موت آنی ہے وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہاں صرف دو ڈپارٹمنٹ ہیں وَمَغْفِرْتُم مِنَ اللَّهِ وَعَذَابُن شَدِید یا ہمیشہ ہمیشہ کی سزا رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِالْأَرْضِ آَيَاتٌ لِّلْمُقِنِينَ اس زمین میں کتنی نشانیاں ہیں کلر کلر کی زمین ہے ایسے جب نیچے اترے کنواں کھوتے ہوئے پھر اس کے الگ الگ لیئر ملتے ہیں پھر اس میں مانگنیز اور منرل پھر اس کے اندر میں پیٹرولیم کیا کیا نہیں اس میں اللہ نے رکھا پھر اس زمین میں دو حصے پانی رکھ دیئے اور ایک حصہ خوشکی رکھا پھر اسی زمین میں کیا کیا نہیں ہیں اور فرمایا فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَاتُكْسَرُونَ تمہاری جو باڈی دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ اس پر اگر غور کرو گے ہیومن باڈی پہ ریسرچ کرو آفاق پہ ریسرچ کرو افق پہ ہورائزن پہ ریسرچ کرو اٹھالیس نمبر کی صورت شریفہ کی ترپن نمبر کی آیت کے سنوریہم آیاتنا فِي الأفاق وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقْ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَالَا كُلِّ شَئِئِنْ شَهِيدٍ ہم ضرور ان کو ہورائزن میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور خود ان کے بدن میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ حق ان کے سامنے آ جائے گا کیا یہی کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر ہمیشہ موقع کا گواہ ہوتا ہے اب ہم یہاں آگے بڑھیں کہ تفکر کرنے کے بعد اس کو ایک ریزلٹ ملے گا ربنا ما خلقتا حاضا باطلا سبحانکا فقنا عذاب النار اے ہمارے رب آپ نے اس کو یوں ہی فضول یا بیکار نہیں پیدا کیا یہ سوچ بھی نہیں سکتا ایک شف اگر واقعی وہ سنجیدہ ہے علم میں اور تحقیق میں رب تعالیٰ فرماتے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ عِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان کے کھیل تماشے کے لئے بنایا گیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو جو پیدا کیا گیا تم کو ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا ہے ایسے ہی ہم نے تم کو پیدا کر دیا ایسے ہی تمہاری نسلیں چل رہی ہیں یہ سب ایسا ہو رہا ہے فَتَعَلَ اللَّهُ الْمَلِقُ الْحَقُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّهُ وَرَبُّ الْحَرْشِ رَضِيهِ تم نے سوچے کیسے اتنے عالی شان رب کے بارے میں کہ وہ ایسا کرے گا لیکن جب ایک خالص عقل چلائی جائے گی اور ریزل کو قبول کیے جائیں گے تو پھر دل میں سے یہ نکلے گا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَزَا بَاطِلَا سُبْحَانَكُ باطلی بنا ہوں بیکار فضول آپ کی ذات پاک ہے دکھائی یہ دیتا ہے کہ سزا سے میں بج جاؤں تو ہی کامیاب ہو سکتا ہوں فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ جہنم کی آگ سے ہمیں بچانی جائے رَبَّنَا إِنَّكَ بَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَتْ أَخْزَيْتَ وَمَا لِلزَّالِمِينَ مِنْ أَنسَارِ اے ہمارے رب جس کو آپ نے جہنم میں ڈالا اس کو تو رسوہ کر دیا اور اس کو کوئی حلپ نہیں ملنے والی رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِ اَن يُنَادِ لِلْإِمَانِ اَنْ آمِنُ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ہم نے اس پکار کو سنا اس پر لبیک کہا ایمان کی آواز آ رہی تھی ہم ایمان لے آئے ہمارے رب اور ایمان دارانا زلگی گزارنے کی کوشش کریں گے اب اس میں رَبَّنَا فَخْفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا اللہ مغفرت فرما دیجئے معاف فرما دیجئے ہمارے گناہوں کی پچھلی ایک طویل صورت سورت البقرہ سب سے طویل صورت اس کے آخر میں بھی مغفرت کی دعا یہ صورت بھی اب خاتمے پر ہے اس میں بھی پھر مغفرت کی دعا اصل چیز مغفرت سیلویشن موکش یہ الگ الگ زبان کے الگ الگ لفظ ہو سکتے ہیں لیکن یہی لفظ ہے کہ نجات اردو کا لفظ یا فارسی کا لفظ لفظ نجات لیں عربی کا لفظ ہے فَخْفِرْ لَنَا مَغفرت فرما دیجئے ہمارے گناہوں کی وَكَفْرَنَّا سَيِّعَاتِنَا ہماری بدحالی دور کر دیجئے قَفْرَنَّا اِرَيزْ کر دیجئے ہم سے ہماری بدحالی فَتَوَفَّنَا مَعَلْ اَبْرَار ابرار جیسی نیک لوگوں جیسی ہماری موت ہو موت کا تذکرہ جتنا یہ کتاب ترتی ہے کوئی نہیں کرتی موت وہ پوائنٹ ہے کہ ایک فیس سے دوسرے فیس میں انسان داخل ہو رہا جو فائنل فیس ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو جمع کیے گئے حدیث شریف میں ایک عجیب قسم کے دعا ملتی ہے جس میں فرماتا ہے کہ تَوْبَةً نَسُوحَا موت آنے کے پہلے مجھے تَوْبَةً نَسُوحَا تَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ میری موت آنے کے پہلے مجھے تَوْبَةً نَسِیبُ وَرَاحَتًا إِنْدَ الْمَوْتِ موت کے وقت مجھے راحت ہو وَلَا فَوَا إِنْدَ الْحِسَابِ حِسَاب کے وقت معافی کا معاملہ ہو مجھ سے موت وہ منزل ہے اور اس سے گزرنا ہے اسے کوئی فرار ممکن نہیں رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَآتَنَا حَلَا رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے ہمارے رب جو وعد آپ نے آپ کے رسولوں کے ذریعے اس انسانیت سے کیے ہیں اور اس پکار کو انسانیت نے سن کر جو جو ایمان لائے ہیں ان پر وہ وعدیں پورے کیجئے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لیجئے جو اس جن رسوائی نہ ہو آج ہر انسان کو جو کوئی اسٹیٹس رکھتا ہو چھوٹے موٹے اسٹیٹس سے لے کر بڑا سے بڑا پریزیڈنٹ ہو کسی ملک کا یا کوئی زبردست انڈسٹیلسٹ ہو اسٹیٹس اس کا کیا ہے اس کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے اس کی گوڈویل کیا ہے بزار میں اس کی ریپوٹیشن کیا ہے مارکٹ میں اس کا نام کیسے چمک رہا ہے ملک میں اس کے اوپر داغ نہیں آئے اور یہاں داغ آئے چاہے نہ آئے آخرت میں داغ آ گیا تو ساری انسانیت کو پتا لگے گا انسان اپنے آئے چھپانے کی کوشش کرتا ہے اپنی ناکامیاں چھپاتا ہے چاہتا ہے کہ دوسروں کو پتا نہ لگے لیکن کبھی وہ اتنے بڑے ہورائزن پہ یا اتنے بڑے سکرین پر جس کو ساری دنیا بیق وقت دیکھ رہی ہے اور مجھے زلیل و رسوہ کر دیا جائے تو عزت کہیں مل سکے گی فَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ اور اب ہمارے جو آپ نے وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی آپ سے ممکن نہیں یا وہاں سے کوئی ہمیں شکے اور تردد نہیں مگر ایک ہی کمی ہم میں رہ جاتی ہے کہ ہم ویسے اس سٹانٹ کے بن نہیں پا رہے ہیں ہم آج ہی دعا کریں توبہ کریں اپنے برے خیالات سے توبہ کریں ہمارے ویگ خیالات سے جس کی کوئی ہمیں سٹینڈنگ پران شریف میں نہیں ملا کرتی ہم واپس اپنے ایمان کو اس لیول پہ لائیں جو وحی والا سٹینڈرڈ ہے اور اس کو حاصل کریں ہم کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے کیسے آمار کیسے اخلاق کیسے کردار چاہتا ہے اور پھر جتنا ہو سکے ہم سے اس کی ہم کوشش کرتے رہیں اور اس میں جو بھول چک ہو اس کے لیے بھی ہم ہمارے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو اننا واخفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم کافرین وصل اللہ علی النبی الكریم اب نکزرو انتوالر انتوالر نورا ربنا جاؤر en انتوالر ہے اب من ملولانا